گولڈن انفورمیشن میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ ہاتھیوں کی کتنی قسمیں ہیں ہاتھی کا کتنا وزن ہوتا ہے ہاتھی کتنا کھانا کھاتا ہے ہاتھی کی سونڈ کے کمالات ہاتھی ایک وقت میں کتنا پانی پیتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹر میں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کیجئے گا روح زمین پر موجود ایک انتہائی شوشل اور مہربان جانور کونسا ہے وہ بچوں کا پسندیتہ ہاتھی ہے کہا جاتا ہے کہ الیفینٹ بھولتا نہیں ہے تو کیا یہ زمین پر چلتی پھرتی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے ایسا ہی ہے ہاتھی اپنے فیملی ممبرز ولکہ قبیلے میں موجود تمام دوسرے ہاتھیوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں یہ جس راستے سے ایک دفعہ گزر جاتے ہیں بہتر سے تک اس راستے کو یاد رکھتے ہیں ایک سرکس میں دو ہاتھیوں نے صرف ایک مرتبہ اکٹھا کام کیا اور تئیس سال کے بعد جب وہ دونوں آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا افریکان ہاتھی یہ خوشکی پر موجود تمام جانوروں میں سب سے بڑے جانور ہیں چھین ٹن انچائی تین میٹر اور ان کا دماغ وہ پانچ گلوں وزنی ہوتا ہے ہاتھی کا دماغ انسانی دماغ سے بہت زیادہ ملتا جھلتا ہے اور تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہاتھیوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور گرامر بھی ہوتی ہے ٹکر کے ذریعے بو کے ذریعے اور زمین پر وائبینیشن کے ذریعے یہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں رنگوں کی مدد سے بہت اچھی پینٹنگ بھی کرتے ہیں اور ہاتھی وہ واحد جانور ہے کہ جب ان کا کوئی عزیز مر جائے تو یہ بہت زیادہ دخ کرتے ہیں اس کی قبر بناتے ہیں اور بعد میں اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کا وزٹ بھی کرتے ہیں ہاتھی کی سونڈ میں ڈیڑھ لاکھ مسل یونٹ ہوتے ہیں سونڈ کی مدد سے یہ پکڑتا ہے سونگتا ہے پیتا ہے اور سانس لیتا ہے ہاتھی جب پانی پیتا ہے تو یہ سونڈ ایک وقت میں سات لیٹر پانی سک کر لیتی ہے یہ بہت طاقتور ہوتی ہے اور یہ سونڈ کی مدد سے بہت بڑے بڑے درخت اکھار دیتا ہے ہاتھی اپنی سونڈ کو پانی سے باہر نکال کر اندر بڑی ارام سے تہر بھی سکتا ہے اور ایک حیرت انگیز بات ہاتھیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک افریقن اور دوسرا ایشین ایلیفنٹ ان دونوں میں فرق کان کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں افریقن ایلیفنٹ کے کان بڑے ہوتی ہیں اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ افریقہ کا نقشہ بنا ہوا ہے اور ایشین ایلیفنٹ کے کان وہ ایشیا کے نقشے جیسے ہوتی ہیں ایک ہاتھی کو دن میں ایک سو پچاس کلو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھی کا بچہ پیدائش کے بیس منٹ کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں